نال میرے کوئی چلے قدرت تڑپ کر مڑے نہیں نہیں وہ بولے میں آپ پر بندش دالنے والا کون ہوں آپ شوک سے جائیں مفتی صاحب آپ بھی جائیں ضرور جائیں یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے میں تو ضرور جاؤں گی داکٹر عفت نے کہا کیوں مفتی صاحب آپ جنیں گے نا ہاں میں ضرور جاؤں گا ضرور جاؤں گا میں حجرہ مبارک میں سجدہ کروں گا میں مقدس چالی کو تھام کر کھڑا گھڑا گا میں اس مقام کو بوسا دوں گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطوہ پڑا کر دے تھے میں اس تحلیس کو آنکھوں سے لگاؤں گا جس پر پاؤں راکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کر دے تھے ڈاکٹر عفت کی اس دعوت پر میرے جسم کا بن بن ناچنے لگا والیہانہ خوشی سے ناچنے لگا انہوں نے میری کیفیت کو دیکھا اور مطمئن ہو کر چلی گئی میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور مست نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلنے کے وقت کا انتظار کرنے لگا پھر کسی نے چپکے سے میرے ماہ کان میں کچھ کہا میں چوک پڑا اٹھ بیٹھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا میں پھر لیٹ گیا چند ساتھ کے بعد پھر وہی آواز آئی ارے میں پھر چونکا پھر شاہ حسین کا وہ شیر میری آنکھوں کے سامنے گویا رکس کرنے لگا میوی جانا ٹھوک رنجندی نال میرے کوئی چل لے یہ آواز جو میں آج کے دوران کئی مرتبہ سن چکا تھا جب مکہ شریف میں قدرت کی طبیت خراب ہو گئی تھی تو بارہا میری دل میں آیا تھا کہ میں اکیلہ حرم شریف میں حاصل دے آؤں لیکن مجھ میں حمد نہ پڑی تھی مجھے وہاں کون جانتا ہے اتنی عظیم بارگاہ میں داخل ہو جاؤں نا نا میری کوئی حیثیت بھی ہو اس وقت شاہ حسین نے میری رہنمائی کی تھی نال میرے کوئی چل لے پھر جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے تھے قدرت نے کہا تھا آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آئے میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ حاضری دے سکوں اور میں خوشی خوشی مسجد تک پہنچا تھا لیکن اندر داخل ہونے کی حمد نہ ہوئی تھی اور میں مسجد کے گرد تواف کرتا رہا تھا پھر اسی روز جب قدرت جدار گئے ہوئے تھے تو مجھ میں اتنی حمد نہ پڑی تھی کہ اس خود اکیلا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمودی حصے میں داخل ہوتا میری جسم اور روح کا بند بند شاہ حسین کی اس مسجد کا ورد کرتا نہ تھا میں انہی سوچوں میں پڑا تھا کہ ڈاکٹر افت تیار ہو کر آ گئی بولی چلیئے مفتی صاحب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مجھ پر رکت تاری ہو گئی اور انجانے میں میں رونے لگا نال میرے کوئی چلے اس پر افت کہکہ مار کر ہس پڑی پھر بولی تم دونوں ہی سر پھیلے ہو اور اکیلی مسجد کے طرف چل پڑی رات کو جب وہ مسجد سے واپس آئیں تو میں بڑے اشتیاق سے ان کے پاس جا بیٹھا کہیے کیسا رہا میں نے پوچھا بولی سبحان اللہ تبیت خوش ہو گئی جہاں جی جہاں کھڑے ہو کر نفل پڑے جہاں جی جہاں بیٹھ کر تلاوت کی سبحان اللہ کیا شان ہے مسجد پاک کی وفت بھی وہیں تھا کیا میں نے پوچھا ہاں وہ بولی انہوں نے بھی نوافل ادا کیے ڈاکٹر ہس پڑی کہنے لگی وہ تو بات بات پر بحث کرتے رہے بات بات پر جھکڑتے رہے کس بات پر میں نے پوچھا ایک نے کہا آئیے بات جماعت نفل ادا کریں دوسرا بولا میں امامت کروں گا تیسا بولا نہیں امامت میں کروں گا ایک نے کہا میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑوں گا دوسرا نے کہا تجھے امامت کرنے کا کوئی حق نہیں اس لیے کہ تیرا عقیدہ فاسق ہے اس پر ان کی چخ چخ ہونے لگی اور میں ایک طرف ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی